اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ایک نئے دن کا آغاز اس نئے دن کی بیس پیشوز کے ساتھ میرا سلام پہنچے آپ کو سب کچھ رہیں آباد رہیں کافی عرصے سے آپ ایک ہی بیک گراؤن پیچھے ایک ہی کچن اس کے سامنے ایک موٹا سا بندہ دیکھ لے کے کچھ بوریت کے شکار ہو گئے ہوں گے اس موٹا سا بندے کو سلم سمارٹ کرنے میں تو کافی دیر لگی گی چینج میں تبدیلی میں لیکن بیک گراؤن کو تو فوری تبدیل کیا جا سکتا ہے تو چلیں کرتے ہیں تبدیل بیک گراؤن کو تو جناب بیک گراؤن جو ہے وہ کیسا لگا آپ کو چینٹنگ کے بعد تو اس قدر ہم جناب کھڑے ہوئے ہیں صرف آپ کی بیک گراؤن آپ کو نئی دکھانے کے لیے مظفرہ بات اور آپ ساتھ دیکھئے کہ میں جس جگہ جس گیسٹ ہاؤس میں ہوں ایک چھوٹے بھی پہاڑی کے بہت خوبصورت گرین لش گرین پہاڑی کے اوپر بنا ہوا یہ سرینگر ہومز سرینگر میں نہیں ہے مظفرہ بات میں سرینگر ہومز اس کا پیچھے میرا ویو پورا مظفرہ بات کا اگر آپ یہ در کلوز کریں سامنے پی سی مظفرہ بات نظر آ رہا ہے آپ کو پورا مظفرہ بات نیچے آپ کو دریا بھی نظر آ رہا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں اس طرف کو اور زوم کر کے دکھا سکیں تو پیکس پر آپ کو برف بھی نظر آ رہی ہے ہم میرے خیال میں ہم مظفرہ بات پہنچی چکے ہیں تو ایک ایک کپ پیتے ہیں کافی کا اور پھر آپ کو وہ کہانی سناتے ہیں کہ ایک دن میں لاہور سے ہم مظفرہ بات پہنچے تو پہنچے کس طرح تو جناب ارادہ تو یہ تھا کہ موہ نیرے اٹھ کے روانہ ہو جائیں گے کیونکہ سفر ذرا لمبا ہے لیکن کہتے ہیں کہ انسان کی صبح تب ہی ہوتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پڑھتے ہیں سفر کی دعا اور سفر کا آغاز کرتے ہیں تو جناب چھوٹے سے یہ ٹریپ میں جہاں سے ہم کچھ ایکسپلور کریں گے کشمیر کی کسی وادی کو ٹیم میں ہمارے ساتھ تنزیل صاحب ہوں گے اور ہمارے دو ٹیم اور میبرز ہیں جو کو پائلٹ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں ایک علی اکبر اور علی اصغر یہ نام میرے دیئے میں بہت سے دونوں علی ہے ایک جونئر ہے ایک سینئر ہے تو چلیں چلتے ہیں پہلے علی جونئر کو اٹھانے کے لیے میرے خیال میں تیار ہو گیا ہوتا علی صاحب کو میں نے کہا تھا دروازے پہ آ جائیں آپ پتہ نہیں کس کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا علی جونئر کو ہم پک کر چکے ہیں اب نکلتے ہیں سوسائیٹی سے آلویدہ کہتے ہیں ایسے اور علی سینئر کو جو زیادہ دور نہیں ہیں لیکن ان کا اٹھنا ذرا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ شہدہ صاحب جو ہیں ساری رات آن لائن کام کرنے کے بعد سوتے ہی صبح فجر کے بعد ہیں دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا سونکے جو ہے وہ انہوں نے حمد کی ہے رات ساری سوئے ہی نہیں ہیں یہ آپ ان کو جگانا پڑے گا جناب ہورن بھی ہورن دے رہے ہیں علی سینئر کے گھر کے باہر علی صاحب میرے خیال میں ادر کم از کم ایک درجن اڈا اس کو پھڑکانے کے چکر میں ہوں گے کیونکہ برکردار کا ناشتہ کم سے کم پندر اڈوں کا ہوتا ہے علی آجا ہی آجا ہی آجا ہی آجا چلنج آجا جناب بندے ٹیم میمبر ہو چکے ہیں پورے اور اس پر ایکسپیکٹیشنز کسی کو بھی میں نے ناشتہ کا موقع فراہم نہیں کیا ناشتہ ہن لبنا پہے گا اور موٹر پہے ناشتہ مجھے بڑا مشکل ہے جہاں پھر ایک جگہ سے ملا کرتا تھا وہاں سے آج کل ہماری ان سے ہے کٹی سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کن سے کٹی آج کل تو چلیں جو قسمت میں ہوگا رزق دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام دانے دے ساٹھا نہ لکھا ہے کسی لب نانگے تو جناب ملا کی دوڑ مسیتہ کا تو آج کل پورے لاہوریوں کی جنہوں نے لاہور سے باہر جانا ہو چاہے وہ کراچی کی طرف جانا ہو چاہے نورت یا ساؤتھ خبے ہو یا سجے ہو جاتے وہ موٹر ویس ہیں ہی ہیں ہم بھی چڑھتے ہیں موٹر ویس پہ تو جناب ٹول کلاوزہ سے گزرتے ہی شمال کی اور جنوب کی راہیں جدہ جدہ یہ جو سائٹ ہے یہ آپ کی سارے ساؤتھ اور پاکستان ملتان بہاول پور سکھر تک یہ موٹر ویس جا رہی ہے اور دوسرا شمال کی طرف جو ہم جس طرف ہمارا روک ہے جو پرانی موٹر ویس ہے آج کل جناب موٹر ویس پہ بڑی سختی ہوئی ہوئی ہے اور آپ نے جو ہے اوور سپیڈنگ پہ لیسنس نہ ہونے پہ خاص طرح پہ اوور سپیڈنگ پہ آپ کو دھائی زار سے پانچ ہزار کا فائنٹ ٹوک سکتا ہے اور بقول شخص سے آپ کا پورا پروگرام جائے وڑ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تین چیزیں کریں اول یہ ہے کہ گاڑی ایسی لائیں جو کہ پوری زور لگانے کے باوجود ایک سو بیس سے اوپر نہ جا سکے اگر ایسی گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے دوسری صورت میں آپ نے جذبات کو خابو میں رکھی اور کسی بھی صورت یہ ہے وہ ایک سو پچیسے گاڑی اوپر نہ جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی ہے یا آپ نے اپنے کسی دوسرے میری طرح گاڑی مانگی جس میں کروز ہے اور آپ کا کروز لگانا ہاتا ہے تو ایک سو پچیس پہ کروز لگا لیں اور ابھی علی بھائی کہہ رہے تھے کہ ممو آپ جو ہے آپ گاڑی بول لیں جس پہ کروز کے ساتھ ساتھ آپ کو آٹو پائلٹ لگائیں پھر ہاتھ چھوڑ کے چلائیں ٹانگ چھوڑ دی تو بھی چھوڑ دی ہے کروز پہ ہاں چھوڑ کے چلائیں تو بس انشاءاللہ میں نے علی بھائی کو بتایا کہ ہمارا ٹرائول آگا ہے اس پہ دو تین کروڑ وہ تو آ نہیں ہیں اس کے بعد ٹیسلا چھوڑ ہم ہیلیکوپٹر بھی لے لیں گے آپ نے کہا رہے ہیں روحانی بچے کہا رہے ہیں اپنے یوحانی قضاء کا بندباس یعنی ڈیو ٹوٹو کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور ہم نے کی اپنی قسمانی قضاء کا اس وقت جو ہے وہ یہی کچھ عویلبل ہے چلیں اس کو کیا ہے کہیں گے اس کو ناشتہ بھی نہیں ہے سٹارٹر ہے let's go خاصا بقولس ہے ملائی کوئی نہیں یہ تنظیل یار نہیں کریئے تھا ملائی نہیں سی لیں جناب بارہ کہو پائے پاس بننے کی وجہ سے کم از کم میں تک ہوں گا کہ آپ کا ایک گھنٹے کا جو ٹائم ٹرائیول ہے وہ بچ گیا ہوا ہے سارا رستہ مری کا یا گریات کا ایک طرف اور بارہ کہو کا ایک چار کلومیٹر کا جو پیش تھا لیکن الحمدللہ یہ بارہ کہو کا بائی پاس بھن گئے اور اب اس کا آپ کا بارہ کہو کب آیا اور کب گیا پتا ہی نہیں چلتا کم از کم پنتالیس منٹ بچت ہو گئی ہے اور ہیوی لینڈسکیپ بھی اس کا بڑا زبردست ہے اب آپ اس کو کور کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جیسے ہی دیکھیں کہ گرینری اور مارگلہ ہل کا ویو آپ کو یہاں سے اس بائی پاس بڑا زبردست نظر آتا ہے تو جناب یہ ہیں سامنے ہمارے وہ ہے کیا اکرامل کا ایک احسار مری رکھیں ہم صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے دوری تنزیل بھائی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے اپنی زندگی میں اوریجنل ٹی وی پہنی شملہ پہاڑی سے ہنچی کو پہاڑی نہیں دیکھیں تو ان کو ہم درہا بریف کر رہے ہیں کہ یہ ہے جی وہ مری بدنام زمانہ یا مشہور زمانہ تو بس مری کو کریں دور سے بائے بائے تو جناب اس وقت دو راہے پہ کھڑے ہیں یہ میرے رائٹ پہ سڑک جا رہی ہے جھیکہ گلی کو اور آگے کوہالہ یا مظفرہ بات جانے کے اس سائٹ سے دو رستیں ہیں ایک آپ کشمیر ہائیوے کو نہ چھوڑیں اور اس سڑک کو سیدھا یہ سیدھا آپ کو کوہالہ اور مظفرہ بات کو لے کے جا رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ مری کو ٹال لیں اس سائٹ پہ جھیکہ گلی سے ہوتے ہوئے آپ بوربن کو چلے جائیں اور کشمیری محلے کے بعد نیچے اترتی ہے سڑک وہ بھی جا کے کوہالہ کو چلے جاتی ہے لیکن اس پر پرابلم یہ ہے کہ مجھے سڑک پہ ٹائول کیے ہوئے کوئی دو سال ہو گئے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کون سی سڑک کی حالت بہتر ہے تو ہم کسی لوکل سے مشروع کرتے ہیں دوسرا کہ اگر پالہ سے ہی جانا ہے یہ سڑک بہتر ہے زیادہ اچھی بنی ہوئی ہے یا جو آگے سے جو بوربن کی طرح سے نیچے اترتی ہے یہ زیادہ بہتر ہے ملکل صحیح ہے وہ والی جو ہے وہ خراب ہے چلے اللہ کا نام لے کے پھر آپ کے کہنے پر اسی بھی چلتے ہیں انڈے دے پھر کھانے جائیں یار اللہ تعالیٰ کی کیا بڑی نعمت ہے کل کوئی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر دنیا میں انڈا نہ ہوتا تو کیا ہوتا ایک لازمی بات ہے مرگی نہ ہوتی لیکن میرا کیا ہوتا دو بندوں سے جوائی دیئے اور دونوں نے کہا ہے کہ آپ مری ایکسپریس روڈ کوئی نہ چھوڑیں بھوربن کی طرف سے جانے کی ضرورت نہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں کشمیر ہائیوے پر ٹرائبل کرتے ہیں سیدھا اور دیکھتے ہیں کہ روڈ کیسی ہے لینجرہ کحالہ بریج پہ ہم آگے ہیں اور یہاں سے ہم رائیٹ پہ ٹان لے کہ we are entering ازاد جمہ کشمیر یعنی کہ پاکستان سائیڈ آف جم کشمیر جی کحالہ بریج کروز کر کے اب ہم ازاد کشمیر میں ہیں ساری کشمیری ہو چکے ہیں تو یہاں سے تقریبا سمجھ لیں کہ کوئی آدھے گھنٹے کا رستہ ہوگا ڈیس بائیس چوبیس کلومیٹر اسلام علیکم الحمدللہ مظفر آباد لاہور ٹورسٹ آگے تو سٹرائک ہو گئی ہے ہاں وہ کیا مظرب سڑکی بند کیوئی ہے تو جناب کسہ کچھ یوں ہے کہ کحالہ بریج جو ہے پڑے شوق سے پار کیا کہ ازاد کشمیر سے لوگ ہمیں ریڈ ویلوڈ جو کارپٹ ہے وہ ویلکم کریں گے وہ پاجیوں تھے کام پٹھا پہا گیا وہ تھے لگا ہوا پولس کا ناکہ انہوں نے کہتے کتھے میں کہی مظفر آباد کلٹا کھان جا رہے ہیں وہ کہاں لار جا کے کھاؤ آگے کشمیریوں نے ہرطال کی بھی ہے پتھاؤ آ رہا ہے یہ ہے کہ ہمارے بھائی صاحب انہوں نے ہمیں ایک جگاڑ بتائی ہے وہ کہتے ہیں آپ خاموچ بیٹھئے سارے گونگے ہو جائیے کہ میں لوکل کے طور پر آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھوں گا مظفر آباد آپ کو چھوڑ کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے نہیں اور صرف اس میں میں نے ان کو کہا کہ جناب جو آپ کی مرضی جسنا آپ کہیں گے لیکن میں نے ریقویسٹ کی ہے کہ چینل میں ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جناب کیا نام آپ کا عبرار عباسی عبرار عباسی صاحب کا شکریہ جوار کا پورا پاکستانی قوم ماسٹر ہے جوار کراچی نہیں چلتی یہاں بھی چلتی ہے انشاءالہ ابھی ہمیں ان کے کھا رہے ہیں وائٹ ٹراؤٹ پکوڑا سال انڈے دے پکوڑا چگن پکوڑا مچھلی دریا اس کے بیل میں آپ نے مظفر آباد کا بیل نہیں ڈالنا چلو بنا آگے لائے پر اس کا کیا حال کر رہا ہے جناب یہ اس کو کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج مظفر آباد جانا ہے تو اس قسم کی سیاسی ریشوتیں دینی پڑیں گی چگن پکوڑا کھانا پڑے گا اسی بھائی نے مظفر آباد پہنچانا ہے اب دیکھتے ہیں کیسا برا نہیں ہے دریا کنارے ہوا چل رہی ہے اچھا ہے بلہ نے میں پتا جلے گا کتنا کچھا ہے آگے بھی یہ جناب لائے ہے چکن کے پکوڑے یہ میرے فرمائش پہ کھانا پکوڑے بنا رہا ہے جلدی میں اتیار لو دن نکم میں اور یہ بقول اس کے ٹراؤٹ ہے لگتی تو مجھے کسی طور پر بھی ٹراؤٹ نہیں ہے لوکل مچھلی ہے ہمرا ہمرا چکتے ہیں مزے گئے ہیں چیز ہیں لیکن ایک چیز صرف آپ کو پوائنٹ آٹ کرنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے پاکستانیوں کوئی اپنے ملک کا خیال کرو کوئی تھوڑا بہت یہ جو ہم نے سولہ سال کی اٹھانہ سال کی ایڈوکیشن لازمی کر لی بھی اپنے اوپر بچہ بڑا ہو جاتا ہے یونیورسٹری سے نکلتا ہے لیکن کیا ہم آپ کو ایڈوکیشن کا اس کا کیا فائدہ کہ آپ اس قدر بہترین لوکیشن پہ اپنی نشانی یادگار کے طور پہ پھینک کے جاتے ہیں درہا اس طرح فوکس کیلئے وہ ریپر پڑا تازہ تلین ابھی ادھا درہ دیکھتی درہا ادھا پیچھے کرو یہ پورا کا پورا آپ نے جنگ یاد بنایا رہا ہے یہ ٹریش ہے یہ ہر کام جو ہے آپ ہر کام جو ہے وہ جس طرح نو مائی کے کھاتے میں مات ڈال دیں گومت میں مات ڈال دیں کسی ایک بندے پہ نہ ڈال دیں یہ استماعی کوشش ہے خدا کا واسطہ ہے اس پہ خیال کیجئے ادروائز ہمارا ملک چوبیس کروڑ آدمیوں کا لٹر یعنی ان کی گندگی ان کا فضلہ ان کا ویسٹے جو ہے یہ برداشت نہیں کر پائے گا اس قدر خوبصورت ملک ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے برباد مات کیجئے اگر اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتے تو اس کو بسورتی سے بچائیے بسورت نہ بنا یہ اپنا حصہ بسورتی میں مات ڈالی ہے بسورت ملک ہے بسورت ملک ہے بسورت ملک ہے بسورت ملک ہے 9.3 آپ کو booking.com نے دیا گھوٹا نے دیا booking.com ہے وہ فرسٹی ہے 9.3 9.1 نہیں لینی ایک اسمانی سیڈی ہے جنا سام سیڈی کا آخری مزفر آباد مدر گھسنے کے بعد وہ تقریبا میرے حیال میں کوئی 90 دگری تو نہیں کہہ جو سکتا لیکن 45 ڈگری کی وہ ہے ٹڑھائی جس سے ہم آگئے وہ گوگل آنٹی نے گھوم رہا کیا ہمیشہ کتنا لیکن it's a nice place very nice room owner of the place احمد بخاری صاحب ہیں شایدین ہیں شایدین نے اپنے گھر میں بڑا ہی پرشکون بڑا ہی سرین قسم کا خاموش اور صاف ستھرا جو ہے وہ انہیں گیس ڈاؤس بنائے باب ہم کی جی جی فیملی گیس ڈاؤس اس کا بات روم کو بھی آپ کو دکھائیں آجا ہنس کلاس ہنس کلاس ینا اب ارادہ تو ہمارا یہ تھا کہ ہم کشمیر میں ہیں وہ مظفر آباد میں ہیں تو صرف اور صرف ہم ہی جوئے کریں گے فرسٹ آف وال واز بان لیکن ایک آج بائیک آٹ ہے جس کی وجہ سے مظفر آباد میں آنا بھی دورا مشکل تھا پہنگ کام جیسے تیسے گئے جو گاڑ کر کے لیکن مظفر آباد میں شٹر ٹاؤن ہرتال کی وجہ سے تمام ریسٹورنٹس یہاں سے وازبان ملنے کی امیتی سب باندھا ہے بخاری صاحب نے بڑی میرے پانی کی کہ ایک تو لائیو بار بیگو کا ہمارے لئے بندوست کر دیا لیکن میرا جو کشمیری چاسہ پورا کرنے کے لئے انہوں نے کسی سپیشل جگہ سے ایٹ لیسٹ دو چیزیں گوشتابہ اور جو جمہو کی بڑی مشہور ہے راجمہ اور چاول یعنی کہ لال لوبیا اور سفید پبلے ہوئے چاول یہ ارینج کرنی ہیں بار بیگو کا پر سامنے لگائیں کہ بخاری صاحب میں تو صرف گونگلوں سے مٹی چارڈ ہوں کونٹری کر رہا ہوں بخاری صاحب آج اپنی ڈیوٹی سنبھالو انکرت مزدادیا بناو تو آج آپ کے ساتھ روف ٹاپ پہ بیٹھ کے پیچھے مضافہ برات سارا نظر آتا ہوا what a perfect an ideal picnic which would be کیا زب دست بات اور اس کی سندھی سندھی خوشبو اٹھنے لگ گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ بخاری صاحب کی سکلز جو ہیں وہ اس معاملے میں کیسے ہیں بخاری صاحب یہ آپ نے خود میرینیٹ کیا بھائی ہیں بھائی اور ہم کٹھے ملکی بلکل یہ بھائی ہیں بھائی اور ہم ملکے کٹھے اس کو چھوارا سا کر لیتے ہیں یہ ہمارا بیسیکلی جو ہے نا یہ ہومیٹ سارا سٹرکچر ہوتا ہے ہاں جو دو لگ رہے بلکل ہے صاحب ہماری پروپر ریسٹوئنٹ سٹرکچر نہیں ہے اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو یہاں پہ بیسیکلی ہم یہاں پہ چیز سرب نہیں کرتے ہیں ہم اپنی تریڈیشن سرب سیل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے رومز میں بھی یہاں پہ ہم نے جو یہاں کی لوکل چیز ہے نا لوکل ووڈ یہاں پہ دو ہے ایک ہے دیار کی ووڈ اور دوسری ہے وہ والنٹ خروٹ کی خروٹ کی اور اسی کی ہینٹ کامل ہوتی ہے تو آپ روم میں جب آپ اس کے بیلوگ بنائیں گے وہ بھی دکھا دیں گے جتنا فنیچر آپ کو ملے گا سب والنٹ کا ملے گا اور سڈار کا ملے گا اور سیم سٹرکچر یہ چیز ہوتی ہے فوڈ کا بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ جو چیز میں خود ایٹے بلا میرے لیے میری فیملی کے لیے تو ہم گیسٹ کو بھی سیبر سیم وہی چیز دیتے ہیں نیکس ٹائم آپ کا میرا پرامنس آئی مجھے آپ نے الفاظ وعدہ کیجئے کہ جب ہم آئیں گے یہاں پہ آپ ہمیں کمپلیٹ واسفان کلائیں گے کمپلیٹ کوئی چھتیس والا تو نہیں ہے لیکن چلیں آٹھ آٹھ نو والا تو ضرور کر رہیں گے چلیں بنا کی تیار کیجئے لیں جناب اس چیز کا تھا سارا شو شرابہ یہ ہمارے واسفان کی آخری ڈش گوشتابہ اب یہ درہ سمجھ لی جائے کیونکہ سیمی کمپرومائزڈ گوشتابہ ہے کیونکہ آپ کا میں نے بتایا کہ جیسے مزفان بان شیٹر ڈان سٹرائک تھی یہاں پہ بھی نہیں ہم نے آرڈر پلیس کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی ایک اس کی ٹرڈیشنل واسفان کی ڈش اسی کا آپ کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں دہی اور یخنی میں پکی ہوئی کٹے ہوئے گوشت میں یہ کیمہ نہیں ہوتا کٹا ہوا گوشت ہوتا اس کو چکتے ہیں اور آپ کو بتایا دوسرا بخاری صاحب نے کہ ہوم میڈ جو ہے وہ سپلال لوبیا راجمہ اور ساتھ میں وائلڈ رائز جو کشمیریوں کی جان ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم بہت شدید شکر گزار ہوں بخاری صاحب کا ہے وہ ہمارے لیے یہ تال چوبڑا اورینج کر دی ہے ہم کچھ آپ نے کچھ ٹھیک ہے سر ڈکے گشتابہ جو ہے وہ اپنی ارینر ریسیبی میں ہے اس کے اندر صرف اور صرف بڑی لائچی کالی جو لائچی ہوتی ہے وہ اور نمک کو کھوٹا گیا ہوتا ہے تو گشتابہ جو ہے اور بلکل یہ ہی دو ملیاتی تیز کا حامل ہوتا ہے جو ہے جو ہے مینہ بات یہ ہے کہ کسی کشمیری سے یہ پوچھنا کہ ڈال چبلوں سے کیسے لگے یہ بڑی زیادتی ہے بہت زبادہ بہت زندہ بات